بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اکرام خوصو ون پیپر ایم سی کیوز میں جو سوال آتے ہیں پاکستان کے میب کے حوالے سے جیوگرافی کے حوالے سے چاہے لوکیشن پاکستان کا یا ماؤنٹینز ان کے ہائیسٹ پیکس ریورز بیراجز ڈیمز ڈیزرٹز ہم سب جانیں گے آج کے اس لیکچر کے اندر میب کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے میب سے جیوگرافی سے کون سے سوال نکلتے ہیں ون پیپر ایم سی کیوز کے ٹیسٹوں کے اندر یہ میب کے ذریعے آپ کو بتائیں گے یہاں پر لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کروں گا شیئر آپ کے ساتھ کہ ہمارے جو ہیں تین نیو سیشنز ہیں آن لائن جنہوں ہم 13 جون کو سٹارٹ کر رہے ہیں 13 جون 13 جون 2022 کو جو ہمارا سیشن ایک ہے وہ ہے پاکستان افیرز اور کرنٹ افیرز کا فار ون منت اور یہ ہے ہمارے ان دوستوں کے لیے ہمارے وہ بھائی وہ بہن جو کہ اسپارنٹس نے ہیں سی ایس اس کے اور پی ایم اس کے اور وہ جو پڑھنا چاہتے ہیں کرنٹ افیرز اور پاکستان افیرز اس کے علاوہ جی کے ایم سی کیوز فار ون پیپر اور یہ بھی ہے ایک مہینے کے لیے جہاں پر ورلڈ میپ جیوگرافی کرنٹ افیرز انڈا پاکستان کی ہسٹری دنیا کے جو میجر ایونٹس ہیں وارز ٹری ٹریز ایگریمنٹس یہ بہت ہی امپارنٹ ہے نسخے نہ بنائیں ٹرکس نہ بنائیں کہ ایم بی بی ایس ڈرنکنگ جوس ویتھ گرل فرینڈ خدا کے لیے ان کو چھوڑ دیں آپ جو ہمارا ایک اور سیشن ہے تیسرا وہ ہے ورلڈ میپ کا ورلڈ میپ کا ہے ٹوئنٹی ڈیس کا یہ سیشن میں نے پہلے بھی کا آپ لوگوں کا یار یہ ٹرکس نہ بنائیں کہ سارک میں کونسے کنٹریز ہیں جی سیون میں کونسے کنٹریز ہیں آسین میں کیا ہے اسیو میں کیا ہے خدا کے لیے آپ میپ کو پڑھیں پہلے آپ اگر آپ میپ کو پڑھ لیں گے یہ نسخے یہ ٹرکس آپ بلکل بھی نہیں بنائیں گے یہ میں حیران ہوں یار یہ کونسی یہ کس طرح کا مخلوق ہے جو ٹرکس بناتے ہیں یہ لوگ ایم بی بی ایس ڈرنکنگ جوس یہ تو دبل مشکل کر رہے ہیں اس کو آپ بھی اور یہ سالوشن نہیں ہے یہ کچھ دو تین دنوں کے لیے آپ کو یاد ہو جائے گا پھر آپ کیا کریں گے تو اس کا جو پرمننٹ سالوشن ہے وہ ہے ورلڈ میپ یہ بہت ہیم بارٹنٹ ہے چاہے ڈسکرپٹیو انسورز ہوں یا کوئی سوال ہو ملٹیپل چوائز کا یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں کرنٹ افیرز کو آئی آر پولٹیکل سائنس جیگرافی کو ہسٹری کو تو کہیں لیے آپ پہلے ورلڈ میپ کو لازمی آپ کور کریں تو ہمارے تینوں سیشن سے جن کو مستار کر رہے ہیں تیرہ جون دو ہزار بائیس کو جی ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے میپ کے بارے میں جیگرافی کے بارے میں کہ کس طرح اور سوال کون سے موسٹ امپارٹنٹ ہیں فار جی کے ایم سی کیوز ون پیپر آگے چلتے ہیں یہاں سے ہم یہاں پر یہ ہے پاکستان کا نشکہ ساری نقشہ اس کو کیا بولتے ہیں نقشہ نشکہ کہتے ہیں آپ اس کو جی یہاں پر ہمارے پاس میپ آیا پاکستان کا یہ والا یہاں سے اور یہ جو ہے یہاں پر سندھ ہے میں تھوڑا اگر سندھ کو نیچے کروں تو شاید اور بھی یہ اچھا ہو جائے گا گوڈ دیس اس بلوچستان اور یہاں پر ہے جی بی گلگت بلتستان ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر یہ والا اے جے کے یہ آئے آئے انڈین اللیگالی اکیپائیڈ کشمیر اور پھر یہاں سے ہو گیا یہ والا پنجاب اور یہاں پر یہ والا جو ہے اسلام آباد ایریٹری یہ مارا ہے دیس اس دی میپ آف پاکستان اب ذرا ہم یہاں پر کیا کریں گے جو پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں پہلے ان کو ہم جانتے ہیں یہ والا ہو گیا ایسٹ میں انڈیا ایسٹ میں کیا ہے انڈیا ہے یہاں تک انڈیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو باؤنڈری اس کو ہم کہتے ہیں ریڈ کلیف لائن لیکن اس کا جو یہ سیشن ہے یہ والا ہے لائکہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں حالانکہ یہ ایڈزار سو پار آف ریڈ کلیف اس کو ہم کہتے ہیں ٹونٹی فور پرالل لائن بھی سندھ اور گجرات رنف کچھ یہاں پر ہے آرسو کالڈ صرف اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ہاریزنچل ہے ٹاپک آف کینسر پر ہے اس لیے آگے پھر یہاں سے یہاں پر یہ چینہ ہے پاکستان کے نارت ایسٹ میں لوکیٹیڈ ہے یہ چین کا علاقہ ہے یہاں پر ویسٹرن سائیڈ وہ زنگیم کہلاتا ہے پھر یہاں سے لے کر یہاں تک اس کونے تک that is افغانستان اور یہ کیا ہو گیا یہاں پر یہ افغانستان دیورن لائن کہلاتا ہے یہ باؤنڈری اور یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے ایران اور یہ بلکل ساؤت میں ارابنسی that is the part of the انڈیان اوشن ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہاں پر باؤنڈریز کے بارے میں یاد کیجئے گا یہ ہے LOC line of control یہ ہو گیا the boundary between پاکستانی AJK GB and Indian illegally occupied کشمیر یہ ہے کشمیر جو کہ انڈیا کے پاس ہے اس کا نام ہے انڈیا illegally occupied کشمیر اور یہاں پر ہمارا کشمیر ہے AJK اب اس کو ہم کرتے ہیں line of control ٹھیک ہے اس کا نام تھا 1949 سے لے کر 72 تک ceasefire line اور پھر یہ 72 میں ہو گیا line of control LOC اور یہ چین اور جو انڈیا کا boundary ہے this is called LAC line of actual control ٹھیک ہے نا یہاں سے مارا پنجاب یہاں پنجاب یہاں اور یہاں سے انڈیا کا انڈیا کے جو control میں ہے IIO کے تو اس boundary کو ہم کرتے ہیں working boundary it is called working boundary انڈیا کے control میں ہے Indian illegally occupied Kashmir ہمارے پاس پنجاب یہاں پر ہمارا ٹھیک ہے نا آگے چلتے ہیں یہاں سے ہم right اچھا mountains کو پلے ہم پڑیں گے یہاں یہاں پر ہے وَاقْخَن قُرِدْوَرِ یہاں سے ہو گیا یوں پھر یہ اس طرح کا ہے افغانستان یہ صوبہ ہے پروونس بدکشاں بدکشاں اس کا الائقہ یہ والا ہے وَاقْخَن قُرِدْوَرِ اوپر ہے تاجکستان یہاں پاکستان ہے وَاقْخَن سپارہ فَافْغَنستان ٹھیک ہے نا تو یہ نیرو پارٹ افغانستان کا that separates پاکستان فرام تاجکستان آگے چلتے ہیں یہاں سے ہم یہ ماؤنٹن یہاں پر یہ کراکرم ماؤنٹن رینج کیا کراکرم ماؤنٹن رینج that makes boundary between پاکستان and چینہ ٹھیک ہے اس کا highest peak کیا ہے یہاں پر ہے K2 ماؤنٹن K2 is also called Godwin Austin اس کا height 8,611 میٹر کچھ کتاب اس کو change کرتے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے یہاں پر یہ سیچن glacier ہے اور یہاں پر کھنجرا پاس بھی ہے پاکستان with چینہ اور یہ boundary بناتا ہے between پاکستان اور چینہ اچھا ساؤتھ میں یہاں پر چار mountain ریج ہیں ان کو ملا کر ہم کہتے ہیں کیا میں اس کو یہاں سے بھی مٹا رہا ہوں یہ ان کے نام یاد کیجئے اب پوچھتے ہیں منس of defense میں سوال آئے تھے یہ ایک لمبا سا mountain range یہاں سے چل رہا ہے نیپال پاکستان پھر یہ انڈیا نیپال بھوطان تل میان مار کیا آئے گا آگے میان مار تک ہے ساؤت میں ایک اور بھی ہے چار ہو گئے ان چاروں کو ملا کر ہم کیا کہتے ہیں دی ہمال آئے آئے سوال آر سب ہمال آئے ٹھیک یہ والا ہو گیا یہ نمبر ٹو والا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیر پنجل پیر پنجل آر لیزر ہمال آئے یاد کیجئے گا لیزر ہمال آئے جو تیسرا ہے یہ بہت بڑا that's called lofty آر great ہمال آئے اور اس کے اوپر دو بھرے پیٹس بنے ہوئے ہیں یہ پر ہے ان gb گلگت بلتستان جو ہمارا حصہ ہے پاکستان کا یہ ہمارا کلر ماؤنٹین نانگا پربت ماؤنٹین آٹھ ہزار ایک سو چھ بیس اس کا ہائیٹ میٹر آٹھ ہزار ایک سو چھ بیس کلر ماؤنٹین نانگا پربت یہ ہمارا سیکم پاکستان کا اور یہ نیپال یہ پر نیپال میں ہے دنیا کا ہائیٹ پیک ایوریسٹ ہائیٹ آٹھ ہزار آٹھ سو فورٹی ایٹ میٹر ہے ماؤنٹین ایوریسٹ کا ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں یہ میں نے کہا جو تیسرا ہے یہ والا ہے گریٹ ہماریہ اور لاف ہماریہ جو آر لڈاک رینج ہماریہ آر لڈاک رینج بھی کہتے ہیں آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ والا ہے ہندو کش ہائیٹ پیک کس کا ہے ٹرچ میر یہ ماؤنٹن ہندو کش ہے اس کا ہائیٹ پیک کیا ہے ٹرچ میر یہ پر ہے کوئی سفید یہ والا اور یہاں سے گزرتا ہے کیا خیبر پاس بھی اور یہاں پر سالٹ رینج پنجاب کے اندر ٹھیک ہے نا یہ سلمان رینج ہے اس کا ہائیست پیک تخت سلمان یہاں پر ہو گیا اور یہ رسکو اور چاغی ہلز ہیں جہاں کیے پاکستان پانچ اٹھائیس میں نائنٹی ایٹ کو اور یہ والا ہے خیر فر ماؤنٹن رینج خیر فر ماؤنٹن اس کے تین ہائیست جو بڑے مشہور پیک ہیں ہائیست پیک خزدار زلا خزدار زردک کیا میں نے کہا زردک اور سندھ میں اس کے دو بڑے مشہور پیک بھی ہیں ایک ایک کتے کا قبر گری گورک ہل یہ تین یاد کیجئے گا اور یہاں پر یہ کارنجر ہلز کار ہیل ہمارے ماؤنٹین ہو گئے ہیں پاکستان اسے پھل ہم پڑیں گے ہمارے جو ہیں کیا ریورٹس کو دیکھئے ذرا ریورٹس یہاں پر ہے تبت چین کا یہاں پر ہے لیک منصورور یہ لیک کونسا ہے یہ لیک ہے منصورور لیک جہاں سے انڈس شروع ہوتا ہے منصورور تبت سے جو دنہ کے بڑے بڑے ریورٹس ہیں وہ لیک سے ہوتے اسٹار یہاں سے اب دیکھئے یہاں سے پھر یہ انڈین کشمیر میں پھر یہ جی بی پھر یہ کے پی کے اس کے بعد یہ بانڈری اور یہ جو ہیں پنجاب یہ بانڈری بناتا ہے پھر یہاں پھر پنجاب پھر انٹو سندھ پھر انٹو دی ارابنسی اس کا ڈیلٹا بنتا ہے ارابنسی کے اندر تھٹا زلہ میں اب یہ ہو گیا ہمارا ریور انڈس یہ والا بہت بڑا لیندی ریور سکاپل لیند ہے دو ہزار نو سو دو ہزار نو سو جو ہے وہ لیند ہے ریور انڈس کا لسن ناؤ اب یہاں پر ہے کیا یہ والا ہو گیا جہلم یہ ہو گیا چناب راوی ست لج بیاس انڈیا میں یا ہمارے پاس نہیں یہ ٹھیک ہے نا دو کیا ہے دو دو مطلب two آب پن دو آب two waters لیکن دو آب کیا ہے دو آب کرتے ہیں the area between two rivers کوئی بھی الائقہ چاہے وہاں پر شہر ہو ڈیزرٹ ہو کو کچھ بھی وہاں پر ہو دو rivers ہیں جو الائقہ ہے درمیان میں that's card دواب ہمارے پاس چار مشہور دواب ہیں یہ تو سوال بہت پوچھتے ہیں اب یہ ہو گیا انڈس یہ جہلم یہاں پر ہو گیا اس کو کہتے ہیں سندھ ساگر دواب listen now number one کیا میں نے number two number three number four میں یہ یہاں پہ لکھتا ہوں اس طرح یہاں پر number one جو ہے یہ کیا ہے سندھ ساگر دواب between انڈس river and جہلم river انڈس جہلم کے بیچ میں کیا ہے سندھ ساگر دواب جو دوسرا ہے between جہلم and چناب یہ انڈس ہو گیا یہ ہو گیا جہلم یہ ہو گیا چناب راوی ست لج دواب between جہلم and چناب is چج دواب اس کو ہم کیا کرتے ہیں number two کو چج c-h-e-g چج چج دواب between جہلم and چناب یہ تیسرا ہے between چناب and راوی یہ کیا ہے that is رچ نمبر تین پر آ جائے گا یہ رچ ن دواب between چناب and راوی between راوی and ست لج number four پر ہے یہ والا there is باری دواب اس کو ہم کیا کہتے ہیں باری دواب تو یہ چار دواب یاد کیجئے گا بہت مشہور سوال یہ پوچھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر یہاں سے آگے چلیں گے ہم یہاں سے بھی ریور ہے کابل جو کابل سے آتا ہے تو اس کا نام رکھا کہ کابل وہاں پر یہاں پر کچھ ہمارے ڈیمز بھی ہیں بیراجز بھی ہیں listen now oldest ڈیم ہمارا پاکستان کا وہ یہاں پر ہے کابل کے اوپر وارسک ڈیم وارسک ڈیم بہت ہی oldest first ڈیم کلاتا ہے تربیلہ ڈیم انڈس پر ہے ان کے پی کے جو آج کل زیر تعمیر ہے دیامیر بہت 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 یہاں نار تھاف تربیلہ اور یہ جو ہے انڈ بارڈر آف کے پی کے انڈ گلگت بلتستان جی بی دیامیر جی بی میں ہے بہت شاہ کے پی کے میں تو نام جی لم کے پر منگلہ ڈیم یہاں پر کیا ہے منگلہ ڈیم ہے اور یہاں پر ریور ہے یہ ریور کون سا ہے یہ ریور ہے دشت ریور کا نام کیا ہے دشت اور یہاں پر ایک ڈیم بنا ہے یہ میرانی ڈیم بڑا مشہور میرانی ڈیم یہ سوال پہلے آیا تھا لیکن میں نے غلط کیا تھا میرانی ڈیم یہ یہاں پر ہو گیا ٹھیک اور آگے چلتے ہیں بیراج یہ سوال سندھ کے اندر پوچھتے ہیں کہ کتنے ڈیم ہیں انڈس کے اوپر اور ہمارے دوست کہتے ہیں چھتین تین نہیں تین صرف سندھ کے اندر ہیں یہ گڑو ہے سندھ کے اندر انڈس کے اوپر گڑو بیراج کشمور کند کوٹ گڑو سکھر ہے سکھر oldest بیراج پاکستان کا جس کو بنیا گیا 1932 میں سکھر کو اور یہاں پر ہے کوٹڑی بیراج آرسو کارڈ گولا محمد بیراج ہدر آباد دام شروع میں یہ تین سندھ کے اندر انڈس کے وہ تین پنجاب میں بھی ہیں یہاں پر تنسا ہے تنسا یہاں پر چشمہ یہاں پر جناہ تو جناہ چشمہ تنسا گڑو سکھر اور کوٹڑی بیراج کل ملا کر یہ چھے ہو گئے بیراج اڑا کے چلتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر یہاں یہاں پر ہے یہ بڑا ڈیزر ہم کہتے سہارا ڈیزر لیکن جو وہاں پر لوگ ہیں ان کے الگ لوکل بھی نام ہیں سہارا کے اوپر پر یہ ہے گریٹ تھر ڈیزر انڈیا والے کہتے ہیں اس کا 85% انڈیا کے سٹیٹ کس میں ہے رجستان کے اندر اس کا وہاں بھی نام ہے گریٹ رجستان ڈیزر اور ہمارے پاس اس کے تین نام ہیں یہاں پر تھر ڈیزر ان تھر پار کر کیا کلاتا ہے یہ تھر کلاتا ہے اور یہ نارا کلاتا ہے یہاں پر نارا خیرپور میں سندھ کے اندر نارا کلاتا ہے اور یہ چولستان ہے ان بہاول پر پنجاب چولستان اس کو روحی بھی کہتے ہیں روحی یہ سالٹ رینج ہے اس کے ساؤت میں یہ والا تھل پنجاب کے اندر تھل ڈیزر اور یہاں پر ہے چاغی کے ساؤت میں چاغی ڈیزر اور کھاران ڈیزر کھاران تھل چولستان نارا اور یہ تھر کچھ کتابوں کے اندر نارا کو لکھتے نہیں ہیں کتے سپار تھر ایک اور سمال اچھا ریور اور یہاں پر ایک اور ریور ہے جو سندھ کے اندر بہت پوچھتے ہیں سون اور سون ریور پوٹ ہار پلیٹیو میں ہے یہاں سے سون اور سون کہل آتا ہے یہ ریور یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہمارے پاس اس طرح کے امسی کیوز جو تقریبا ٹیسٹروں کے اندر ایکزیمز کے اندر جہاں تک بات ہو ون پیپر کا امسی کیوز کا تو وہاں یہ سوال آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک بار فرمی کہوں گا آپ کو جو ہمارے تین سیشنز ہیں تیرہ جون کو جوائن کرے آپ کو کافی فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ دیکھنے کا سٹیبلسٹ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات